ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں میرے سامنے جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر بات اچھی لگے کوئی نازم کی تو آپ لوگ اس کو قبول کر لیتے 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 اور اس نیت سے ہم سبان اللہ بولیے گا کہ حسنین کے نانا ہم سے راضی ہو جائے سبان اس ماہ مبارک تو نسبت ہے فوجہ غریب نواز سے اسی ماہ مبارک میں کونڈوں کی نیاز بھی لوگ دلاتے ہیں شبِ میراج بی سی ماہ مبارک میں ہے آپ حضرات تھوڑی توجہ ادھر رکھیں اور میں شیر پہنچا دوں مچھل کے زندہ دلوں کے بولیے یا رسول اللہ بس ایک ڈیڑی دو ملٹ کے بعد آپ بہترین تقریر خطیبِ علی سنت عالمِ بامل فقی اکمل حضرت علامہ مولانا محمد حسان صاحب کے بلا سے سمات کریں گے لیکن میں آپ کو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ لوگ کس موٹ میں بیٹے ہیں حضرت بنا مطمئنے گا ان لوگوں کو پیچھے بیٹ میں والوں کو کبھی کبھی مجھے دیکھنے کے بعد آج مجھے دیکھنے کے بعد ایسا حساس ہو رہا ہے مجھے ان کو دیکھنے کے بعد نرے گا کے مزدوروں کی یاد آ رہی نرے گا کے لوگ جیسے بیٹ جا گئے ارے تھوڑا دل لگا کے زبان کو نبی کے نام پہ کھول کے بولو بس میں بات ختم کر دوں فولات کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے اور مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہو جن کی نظروں میں اپنا تو حسین آزم کے ٹکلوں پہ گزارا ہوتا ہے مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہو جن کی نظروں میں اپنا تو حسین آزم کے ٹکلوں پہ گزارا ہوتا ہے شائر ہندوستان جناب زبین رضا حسانی بالکل تیار بیٹھیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ مولانا مجھے بھی کچھ اچھا لگا آپ نے شیر پڑا لیکن جب یہ شیر اشار پڑیں گے نات تو آپ دیکھئے گا یہاں پر اتنا ہی نام آئے گا نا کہ لین لگے گی نوجوانوں کی مگر اس دونوں نے ایک کام کیجئے گا سارے پرانے نوٹ سے کر لو سمجھو تھا نیا نیا ہر بیس اٹھا کر لے جاؤ شائر کے پیسے میں برکت ہوتی ہے دس رکھو اور بیس اٹھا کر لے جاؤ ایسا تو نہیں کرے گی نا ماشاءاللہ چلیے دس کا چلتا ہے ابھی پانچ کا بھی باقی ہے پانچ کا لوٹ چھوٹا چھوٹا سکھا چلتا ہے ہے کہ نہیں یہ لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں ہے کہ نہیں بچوں کو یہی چاہیے ہے کہ نہیں جب میں تو یہ کہتا ہوں شیر کہنے کو تونبان بہت ہوتا ہے جس گھڑی ذہن میں حربان بہت ہوتا ہے بند کر دے جو حکومت تو بہت اچھا ہے پانچ کے نوٹ سے نقصان بہت ہوتا ہے اب جس کا فائدہ ہو وہی بولے گا خیر میں آپ کی بس جذبات کی اکاسی کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ بیدار ہو جائے تاکہ اللہمہ عیسان صاحب کی تقریر ہو جائے اس کے بعد شائر اہل سندھ جناب زبیر رضا حسانی کا کلام ہوگا آپ لوگ بالکل بیٹھی عزمت قرآن کانفرنس ہے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس قرآن کے حوالے سے ایک شیر حضرت کی علامہ مولانا عیسان صاحب قبلاہ کے حوالے سے قاری نیاز محمد صاحب کے حوالے سے یہ بھی مدرسے کے مالک ہے قاری اقتصالام صاحب کے حوالے سے قاری اکبر علی صاحب کے حوالے سے مولانا ارشاد کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے پیش کر کے میں بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں بولا اچھا شیر دے رہا ہوں لیکن کون کون قرآن سے محبت رکھتا ہے درہات اٹھا کے بولیے قرآن کے نام پر یا رسول اللہ سنیں قادری کہتا ہے بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو اپنے لئے لیزان کا سامان بنا لو اور دنیا کی کتابوں پہ نظرباد میں رکھنا بچے کو پہلے حافظ قرآن بنا لو دنیا کی کتابوں پہ نظرباد میں رکھنا دنیا کی کتابوں پہ نظرباد میں رکھنا بچے کو پہلے حافظِ قرآن بنا لو بچے کو پہلے حافظِ قرآن بنا لو اور جب بچہ حافظِ قرآن ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ میری روح کی تسکین کا سامان بن جائے اسے حق ہے کہ وہ دل میں میرے مہمان بن جائے محبت ہے اگر اولاد سے بھیجو مدرسے کو کرو کوشش کے بچہ حافظِ قرآن بن جائے محبت ہے اگر اولاد سے بھیجو مدرسے کو کرو کوشش کے بچہ حافظِ قرآن بن جائے بلہ تمسین ملت کی شان چمن کی جان دو ہوئے ایمان علاقے کی پہچان حضرت علامہ مولانا محمد احسان ملت پر تشریف دا رہے ہیں نعرے تکبیر سے استعمال کر لیں جی لگا کے بولیے نعرے تکبیر یار جیسے علاقے کی شخصیت ویسا نعرہ نہیں ہے میں بہت بول لاؤں لیکن آپ لوگ بالکل خاموش ہیں آپ ایسا امت کیجئے گا اس لیے کہ آپ حسینی ہیں اور جو حسینی ہوتا ہے چاہے وہ جنگل ہو یا منگل جنوری ہو یا فروری دن ہو یا رات گرمی ہو یا برسات وہ یہی بولتا ہے کہ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا اے مومنوں تمہاری یہ پہچان بن گیا اور نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا سارا یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اہلِ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے ذرا دن لگا کے دونوں ہاتھوں کو نبی کے نام پر اٹھا کر بولیے اچھا ایمانداری سے بتائیے اللہ نے آپ لوگوں کے کتنے ہاتھ دیئے ہیں دو دونوں ہاتھ ہیں کہاں پر اٹھائیے میں دیکھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ اب بولیے گا ہاتھ اٹھائیے اب بولیے گا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت سرزمینِ اشراپور فیض گل میرے خواجہ کا ہندوستان فیض گل کا سننی مسلمان علماء اہلِ سنت اللہ مولانا قاری محمد ایسان صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت بس دو مسلک کے ساتھ ابھی آپ نے سنیتے نا نبی نبی بولے نیا شیف سنیے یہ کون مسلی کے اندر نبی نبی بولے عدف سے سارا سمندر نبی نبی بولے اور نبی نے کلمہ پڑھایا ہے بے زبانوں کو کہ باندو مولتی میں کن کرنا بی نبی بول